اسلام علیکم میں ہو کاس اور آپ دیکھ رہے ہیں اے ایس ڈسکوریز تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں سے اپنی ایک ویو لاغ گنایا جائے اور حرم کی طرف کعبہ کی طرف جو راستہ جاتا ہے اور اس کی جو راستے میں بازاریں گلیاں ہیں تو ان کو ان کو بھی آپ سے شیئر کیا جائے تو فیلحال میں جی وہاں جا رہا ہوں تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سارا بیو تو جی ہم لوگ جو ہیں حرم کے سامنے ایک جو روڑ جاتی شہرہ پر امفریل اس پر ہیں خلال اور ہم نے حرم جانے کے لیے اس سائیڈ کو کروز کر کے بدھر جانا ہے یہاں سے میں ایک اپلوز دکھاؤں گا کہ حرم یہاں سے مجھے یہ دیکھیں یہاں سے وہ سامنے آپ کو کراکٹاب نظر آرہا ہوگا حرم یہاں سے دیکھ رہے ہیں کون حارلی چار کلومیٹر تک ہوگا یہاں سے تو چلیے چلتے ہیں حرم کی طرف کعبہ کی طرف اچھا یہاں سے ٹیکسی والے ہیں نا یہ جی روڈ کے اس سائٹ پہ کھڑے ہوں گے تو ہم سے کم اس کم بیس ریال تک ریمانڈ کر سکتے ہیں پچیس تیس بھی کر سکتے ہیں تو یہ دعو والی بات ہے اگر ہم روڈ کروس کر کے اس سائٹ پہ جائیں تو وہاں سے ہمیں کافی کم پیسے مل لیں گے مگر یہ ہے کہ جیسے آپ دیکھنے کی ٹرافک کافی زیادہ ہے تو اس لیے گا رسک نہیں لینے اگر ہم جانے کے لیے کہ اس سائٹ سے ہم روڈ کو کراس کر لیں اور اتر چلے جائیں تو ٹرافک بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس قسم کو رسک پلیز نہ لیں ہم لوگ یہ ٹیکسی پہ بیٹھ گئے ہیں اور بھائی نے پانچ پانچ ریال کہے ہیں جی اگر اس سائٹ سے ہم بیٹھیں گے تو وہ کم اس کم دس ریال مانگ لیتے ہیں اور یہ ڈیفرنٹ ہے کوئی بھی مانگ سکتے ہیں دس ریال مانگ سکتے ہیں پانچ ریال مانگ سکتے ہیں لیکن پانچ ریال تو مسک لگتے ہیں تو ہم یہ مصفلہ کبری کے آس پاس ستاریں گے تو اس مہا سے آگے پھر میں آپ سے دوبارہ شیر کرتا ہوں یہ جی سامنے جو ڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ مکہ کی پرانی آبادی ہیں جو پرانے شروع کے گھر تھے یہ وہ والے پہاڑوں پر گھر بنے ہوئے ہیں پہلے ہم اس سائٹ سے آ رہے تھے تو وہ سائٹ سے ٹرافک جام تھا تو اس سائٹ سے ہم لوگ اس مصفلہ کبری تک پہنچ چک ہیں الحمدللہ اب آگے تو اس سے آگے جو ہے اب ہم لوگ کیونکہ گاڑی آگے نہیں جاتی ہی پیدا جانا پڑے گا آج جمعت المبارک ہے اور راشچو ہے نا جی وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرافک جام ہے جی بلکل کیونکہ ابھی تو دیکھیں نو بج رہے ہیں اور جمعہ ہونا تقریبا اراؤنڈ ایک بجے کے لیکن ابھی اسے دیکھیں ٹرافک جام ہے یہ مارکیٹس یہ جو کبری ہے جی اس کا نام ہے مصفلہ ٹھیک ہے جی یہ مصفلہ کبری ہے اور یہ مین یہاں سے آگے پھر پیدا ہی جانا پڑتا ہے ان دنوں میں ایسے نورمنٹیز میں تو آپ یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو دانے بھی مل جائیں گے اور سڑکوں پہ بہت سی چیزیں کبوتروں کو ڈالنے کے لیے اور یہ کافی چیزیں یہاں پہ لوگ لگا کر بیٹھے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور ہنگوٹیاں اور بہت سی چیزیں اور آج دیکھ لیں اسے جمعہ اور حاجی سبان ہے کیونکہ یہاں پہ اور رشت دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں جی ماشاہ کلاک ٹاور جتنا پاس نظر آ رہا ہے ویسے اتنا ہے نہیں آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ مبارک روڈ ہیں مبارک جگہیں ہیں جہاں پر ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے پیشتر حصہ جو ہے انہوں نے یہاں پہ بدھا رہا ہے اللہ پاک ہم سب کو یہاں پہ پار بار آنے کی توفیق نصیب کریں آمین ہر ہوتل پہ جو جی ہر جو جو کھنٹی کے لوگ سٹے کر رہے ہیں ٹرکی جارڈن اور ہر قسم کے انہوں نے اپنے اپنے جو ہیں وہ فلیکس جو ہیں وہ لگائے ہوئے ہیں ایجپٹ یہاں پہ چلتے ہوئے کوشش کریں کہ سکیور جگہ پہ سکیور پات پہ رہیں کیونکہ ابھی تو آج کے لئے بلکل بند کیا ہوا ہے اس لئے صرف آپ کو لوگ کی نظر آئیں گے مگر یہ ہے کہ نورمل ڈیز میں جب ٹرافک بھی ہوتی ہے تو کافی زیادہ احتیاط کرنے چاہیے یہ دیکھیں آپ کو کھانے پینے کے لئے ہاں پہ کافی چیزیں مل جائیں گی مگر یہ نورمل جو ہیں وہ بار کی جو پرائسز ہیں وہاں اس سے تھوڑی زیادہ ہی ہوں گی مگر یہ آپ کو دونوں طرف اس سائٹ پہ اور اس سائٹ پہ مارکٹس بھی مل جائیں گی یہ دیکھیں میں آپ کو تھوڑا آس میں بیویو دکھاتا ہوں اس کا یہاں سے آپ کو ہر چیز تصمیع ہیں یہ جو چیز آپ کھرنا چاہتے ہیں آپ سب چیز یہاں سے لے سکتے ہیں یہ لوگ اس طرح سڑکوں پہ بھی بیٹھ کے بیچ رہے ہوتے ہیں یہ دیکھیں اور یہ حجاج اکرام کی ماشاءاللہ برکت ہے جی پورا سال یہاں پہ ایسی رہتا ہے 24-7 ایک سیکنڈ کیلئے یہ جگہ بند نہیں ہوتی ماشاءاللہ بہت ہی حسرت منظر ہے دیکھیں اور اب یہ جیسے جیسے جمعہ کا وقت قریب آئے گا یہ جو ہے صرف یہاں پر آپ کو بجاج بجاج اکرام وہ اتنی کسی اعتداد میں نظر آئیں گے اور سب لوگ اندر پہنچ بھی نہیں سکتے جمعہ پڑھنے کے لئے یہاں تک ابھی بھی ہم تقریبا ایک ڈیٹھ کلومیٹر پیچھی ہیں حرم سے یہاں تک راش ہوگا جی جوڑا سا موڈ بنا ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ آئس کریم پارلر ہے یہاں چھوٹا سا تو کیوں نہیں یہاں سے آئس کریم پرچیز کیجئے یہ ریسٹورینٹ ہے جی یہاں پہ پاکستانی انڈین فوڈ مکس ملتا ہے یہاں سے ہم آئس کریم پرچیز کر لیتے ہیں سلام علیکم کم آئس کریم آئس کریم آئس کریم 5 ریال وفی اول 3 ریال پیما بھی خرات جی بیتنی نام مشکل مشکل یہ دی پانچ ریال کا یہ کب دے رہے ہیں انو پکتو ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے یہ جی تو زندہ بات زندہ بات سلام علیکم رامنے جی آئس کریم لے لی اور ہم چلتے ہیں حرم کی طرف یہ گولڈ مارکیٹ خمس خمس کنا پہ کافی جولری وغیرہ بھی بل جائے گی آپ کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے بائیک ہے لیٹس بائیک یہ ماشاءاللہ کلاؤک ٹاور کا کمپلیٹ منظر ہمیں سامنے ہیں یہ دی کلاؤک ٹاور کے بیک سائیڈ ہے صحیح ہے اس طرف سامنے دیکھ رہے ہیں آپ وہ حرم کا منارہ ہے یہاں پہ آپ کو ضروریت زندگی کی سب چیزیں مل جائیں گی گفٹس دینے کے لیے سب چیزیں جو بھی آپ چاہتے ہیں تسبیح جانماز قرآن پاک ہر چیز آپ کو یہاں سے ان مارکیٹس میں سے مل سکتی ہے تو فیلحال یہ ویلوگ ادھر تک ہی تھا تو ویڈیو کے اچھی لگے تو پلیز لائک کریں چنان کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے عالا حافظ ملتے ہیں